ہماری زندگی ایک آئین کی طرح ہے اور تم اس کو مسکرار کر دیکھو گی تم بدلے میں جن مسکرار کرنے گی کسی سے سلخہ کرنا ہو تو پرانی باتی کبھی ندر باند ورنہ سلخہ نہیں جمب ہوگی کتنا عجیب اور دلکس بات ہے کہ سمندر کو رب عبت بندو کا ایک آن سو پسند ہے تمہاری زندگی میں لوگوں کو آنے بھی ایک مقصد تھے کچھ تمہیں سکھائیں گے کچھ ازمائیں گے کچھ تمہارا استعمال کریں گے اور کچھ تمہیں جینے کا صحیح طریقہ سکھائیں گے اپنا حصہ مان کر دیکھو تمہارا رشتی بھی نقاب ہو جائیں گے اور اگر اپنا حصہ چھوڑ کر دیکھو تو کانٹی بھی بلاب ہو جائے گی کسی جاہل اطمی کو دلیل دینا خود کو ضرور کرنے کے برابعہ ہے انسان کا برا وقت آتا گوڑ پر پیٹ کر ہے مگر چونٹی کے پیٹ پر جاتا ہے اگر کو جاتے جاتے بہت سے بدون لوگ مطلب پرس لوگ کو ساتھ لے جاتے ہیں دروازہ چھوٹا ہوتا ہے گھر کی مقابلیں تالہ چھوٹا ہوتا ہے دروازی کی مقابلیں اور چاہ بھی چھوٹی ہوتی ہے تالے کی مقابلیں لیکن چھوٹی سے چاہ بھی سارے گھر کو کول دیتی ہے اس طرح خوبصورت اور پغیدار سوچ بڑے بڑے مصلوں کو حل کر دیتی ہے زندگی میں اگر وقت دیکھ چیسا رکھنا تو انسانو کب احجان کیسے ہوتی ہے تمہاری ما ایک ایسا بینک ہے جہا تم اپنے ہر دوک اور احساس کو جمع کر سکتی ہو زندگی میں ہمیشہ اپنے ساتھ ان لوگو کو چونو جو تم ازد دے غدر کر دے اور اپنے زیادہ تم ازد دے اور یہا بہترین دوست کی نشانی دے بس اتنا ایقین رکھو زندگی میں که ہم جو کچھ کو دیتی ہے کو دیتی ہے او در ایسا که بہتر خمالیلی چون کردی ہے طاقت کے نشان میں بھوم ظالم لوگو کو ایپاد پتا دوکی وزدون کا وار ہر بار خالی نہیں جاتا بس وقت توڑا انتظار ضرور کرواتا ہے دو قسم کے لوگ پزول گفتہو سے بچ سکتے ہیں ایک جس میں ذکر کے کسرت ہو دوسرا جس میں علم کی کسرت ہو جو آنکھے کا اندہ ہو اسے راستہ دکھا سکتے ہیں مگر عقل کے اندے کو نہیں ہے سب کچھ بیٹی کی تربیت کرنے کا خیل نلگا دو بلکہ توڑا انسانیت بیٹی کو بھی سکھاؤ که ایکیسی لازلی اور نوز پر پند نوالا بیٹی کے ساتھ جانور نبان جائے انسان بن کر رہی ہر چیز تمہارا نصیب کا حصہ ہے پھر چاہی او خوشی ہو یا خم اگر سر خم سوچتے ہیں که ہم کو تربی کریم کی جنب سے جاتی علنگ خم تو اس کے جناب قلائے جاتا ہے کبھی گر کر اور کبھی سنبال کر دانشمنگ کا تقاضی یہ ہے کہ جب تمہارے ارد کے چھوٹے چھوٹے کان موجود ہوں تو مولے سے بڑے بڑے باتیں نہ نکلنے تمہارے جسم کا اغزار کر سننونے لگے یہ موت کے قریب کے آنے کی نشانی ہے تمہارے پاؤں کے انگوٹے اور پاؤں کے تنی انہائی ایک بہت بڑا طاقہ ہے جسے سنبالنے کے کمزور لوگوں کا کان نہیں ہے اور اسے بہت کم لوگ سنبال پاتی ہے کبی کب انسان لوگ کو بورا غوائی اسلے برداش کرنا خورتا ہے کیونکہ انسے پیار خورتا ہے محمد خود ہے ہمکو بطور سے زندگی خود کلے جیبات ہے یہ زندگی زیادہ تودوسروں کا برم رکنے میں ہی بسر خوجات ہے اللہ نے اوکو تسر آنگ بیدی ہے اسے او مرد خزارات کی اس انداز کو پیچاند ہے اس انداز سے اسے دیکھتا ہے کسو کو زیادہ سیدہ سادہ بھی نہیں ہونا چاہیے یاد رکھو جنگل کو اندر سیدہ درد کو گلتی کار دے جاتے ہیں اور گیر درد کو اپنے جگہ پر رکھڑی رکھتی ہے محسن او شخص ہے جو تمہاری برا وقت میں تمہارا کام آئے مخلص ہو ہے جو تمہارا سانس مچ ہو گالی نکانے سے کوئی طاقتور تو نہیں بن جاتا کوئی اس طرح برداش کرنے سے کوئی بیوزدین نہیں بن جاتا شکریہ شکریہ